اکبر ایس بابر الیکشن ڈسٹرپ کرنا چاہتے تھے اس روز کیا ہوا تھا؟ روف حسن نے دعویٰ کرتے سب بتا دیا نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ترجمان تحریک انصاف روف حسن نے کہا کہ ہمارے الیکشن آئین کے مطابق ہوئے ہیں دیگر پارٹیوں کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ہم پشاور ہائی کورٹ اس لیے گئے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے اسلام آباد کی انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا مگر سیکیورٹی نہیں دی گئی صرف پشاور میں سیکیورٹی دینے کی کمیٹمنٹ کی گئی اکبر ایس بابر کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس روز ہمارا تین بجے تک کافزات نامزدگی جمع کرانے کا ٹائم تھا سارے چاریاں پانچ بجے کے قریب اکبر ایس بابر اپنے کیمرامین کے ساتھ وہاں آئے روف حسن نے کہا کہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی انہوں نے اس خواہش کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ نومینیشن پیپر جمع کرانا چاہتے ہیں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور وہاں سے چلے گئے وہ الیکشن کے پروسس کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ سچ ہے ترجمان پی ٹائی نے کہا کہ ان کی ذاتی راہے کے ریویو میں نہیں جانا چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ کی پیٹیشن کو ویڈڑا نہیں کرنا اپنی قانونی جنگ لڑیں گے اور ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری بھی کریں گے ہماری لڑائی کسی سے بھی نہیں آئین اور قانون کے اندر رہتے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے ہماری ایک دو پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے دو سو تئیس سیٹوں کو واپس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم الیکشن لڑنے کے بعد اس پارٹی کو جوائن کریں اور اسی کے پلیٹ فارم سے وہ کلیم لانچ کیا جائے پنجاب اور کے پی کے سے ایک ایک پارٹی ہے